اب قدرت کا نظام جو ہے کسی ڈکشنری میں ڈالنا پڑے گا ایسے بیس بول ڈالا ہے کیونکہ قدرت کا نظام نہ پاکستان کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ چل رہا ہے آپ نے آج کا میچ دیکھا ہوگا بھئی وقفے پہ جب ایک ٹیم نے چار سو ایک رن بورڈ پر لگا دیئے تو ہر کوئی ہم بھی آپ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا پاکستان کو ایک ایسی سوچ ہے دے پٹائی دے پٹائی دے پٹائی پر نیوزیلینڈ پر سوال اٹھتا ہے وہ ٹیم چار سو ایک رن بنا کے بھی میچ ہار جائے بھئی وہ ٹیم تو جانا ڈیزرڈ نہیں کرتی سیمی فائنل میں ہاں پاکستان کی دکت یہ ہے کہ انہوں نے لیڈ سٹارٹ کیا ہے وہ بڑے میچ ہارتے رہے صرف بانگلہ دیش نیترلینڈز اور شلنکہ کو آر آیا تو وہ بھی ڈیزرڈ نہیں کرتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلال پاکستان نے یہ میچ جس طرح سے جیتا ہے کوئی بڑی بات نہیں کہ یہی ٹیم سیمی فائنل میں چاہے ایکویشن ابھی بھی مشکل ہے لیکن بات پہلے آج کے میچ کی وہ جو برسات آئی اس نے تھوڑی دیر کے لیے نیوزیلینڈ کی ہیلپ کی لیکن دوبارہ جو برسات آئی اس نے ہی نیوزیلینڈ کے لیے جو میچ تھا وہ دفنا دیا بھئی آپ چار سو دو چیز کر رہے تھے عبداللہ شفیق آؤٹ ہو گئے تھے لیکن فخر زمان نے جس طرح بیٹنگ کرنی شروع کی اور فخر زمان کی بیٹنگ آپ کو نائنٹیز کی بیٹنگ کی طرح دکھی ہوگی جیسے صحیح دنور کھیلتے تھے مجھے تو فخر زمان کو کھیلتے ایسا لگ رہا تھا کہ صحیح دنور ہی بیٹنگ کر رہے ہیں صحیح دنور ہی بیٹنگ کر رہے ہیں بابر تھوڑا سلو تھے لیکن ایک انٹیلیجنڈ ناک تھی وہ کپتان کی ذمہ داری وری پاری تھی وہ جانتے تھے کہ اگر فخر زمان چھکے مار رہا ہے تو مجھے چھکے مار کے کچھ نہیں ملنا ہے مجھے صرف سٹرائک روٹیٹ کرنی ہے بھلے ہی میں چار گندے ایکسٹرا کھیل لوں کیونکہ شاید وہ کانفیڈنس ان کو تھا کہ فخر کھیلتے جائیں گے لیکن میرا یہ ماننا تھا کہ اگر پاکستان کی ایک وکٹ گر جاتی تو شاید وہ دباؤ آتا کیونکہ اکثر ہوتا کہہ نا جب آپ چار سو دو رن چیز کر رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ اہم بنا دیں گے اور بریف ایک پیریڈ آتا ہے جہاں پر لگتا ہے کہ ٹیمیں جو ہیں چیز کر دیں گے بھر ایک وکٹ گرتی ہے پھر دو گرتی ہیں اور پھر اینڈ میں جا کے ریزرٹ آپ کی فیور میں نہیں جاتا اسی لیے جو برسات ہوئی جو پہلے ایک گھنٹے کی برسات ہوئی پھر ٹارگٹ ری وائز ہوا ایک تالیس اوور میں تین سو بیالیس بنانے ہیں وہاں پر پاکستان کا نقصان تھا اوور نو نکل گئے لیکن ایک ہائی سکورنگ گیم میں رن صرف ساٹھ کم ہوئے لیکن ان کو فائدہ ہوا وہ جو ایک گھنٹے کا بریک ہوا کیونکہ نیوزیلنڈ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور فخر زمان اور بابر کو صرف آ کے دوبارہ سے آٹھ دس گیندوں میں اپنے آپ کو اپلائی کرنا تھا پھر وہ ایک بات سمجھ گئے تھے کہ یہ میچ ایک تالیس اوور نہیں جائے گا یہی پر نیوزیلنڈ نے چوب کی کیونکہ پاکستان جانتا تھا کہ بھی برسات دوبارہ آئے گی ہمیں صرف ڈکورٹ لویس میں آگے رہنا ہے اور اتنا مارجن لے کے چلنا ہے کہ ہم ایک تالیس اوور نہیں سوچ رہے ہم ایک تالیس اوور میں تین سو بیالیس نہیں سوچ رہے ہمیں صرف ڈکورٹ لویس میں دس پندرہ بیس رن کا جو اضافہ وہ کرتے رہنا ہے یہاں پر نیوزیلنڈ کے کپتان کین ویلمسن نے مرخطہ کی سب سے بڑی بیوکوفی کی وہ جانتے ہیں برسات ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے گرتی ہے اور کورز بھی ایسے نہیں ہے کہ اچانک سے پرکٹ ہو جاتے ہیں عام طور پر آپ بھی ٹی وی پر میچ دیکھتے ہیں وہ بوندے گرنی شروع ہوتی ہیں وہ ہلکی 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 بوندے گرنی شروع ہوتی ہیں پھر کورز آتے ہیں اور میں جب میچ دیکھ بھی رہا تھا تو وہ لگ رہا تھا کہ بس یار یہ پانچ ساتھ آور کی گیم ہے وہاں پر انہوں نے کیا کیا ایش سوڈی کو شیروں کے سامنے ڈال دیا اب ایش سوڈی لیکس پینر ہیں اور ان کے سامنے فخر زمان اس آور میں آئے بیس رن بیس رن آئے اس آور میں اور پاکستان جب باہر نکلا اس کے بعد تو برسات اتنی ہوئی کہ میچ ہونا ہی نہیں تھا اکیس رنوں سے جیتے ہیں سو بات وہیں آ جاتی ہے کہ نیوزیلنڈ نے بھی تو پاکستان کے ہاتھوں میں کھیلا پاکستان نے مومنٹ نیوزیلنڈ پر دباؤ بنایا نیوزیلنڈ جو ہے وہ کریک کر گیا اب نیوزیلنڈ ٹیم کبھی دیکھا جائے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں کیونکہ نیچ رن ریٹ پر اگر آپ نظر ڈالیں اور پوائنٹ سٹیلی پر نظر ڈالیں تو بھئی ٹیکنیکالی ابھی بھی تین ٹیمیں ہیں نیوزیلنڈ پاکستان افغانستان یہ تینوں ٹیمیں ہیں اب افغانستان ان سے آگے ہے کیونکہ میچ بھلے ہی وہ چار جیتا ہے لیکن کھیلا ساتھ ہے آخری دو مقابلے ان کے تھوڑے مشکل ٹیموں سے ہیں پتہ نہیں افغانستان کرشما کر سکتا ہے کہ نہیں نیوزیلنڈ اور پاکستان کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ رنوں کے لحاظ سے کتنا فرق پڑا ہے لیکن چونکہ پاکستان نے جلدی رن بنائے تو ہو سکتا ہے جو پچاسی رن کا ان دونوں کے بیچ یا پندرہ آور کا جو فاصلہ تھا ہو سکتا ہے کہ وہ تقریباً پچاسک رن یا پینتالیس رن پر آ گیا ہو بلکہ چالیس پینتالیس رن کا دونوں ٹیموں کے بیچ نیٹ رنڈیٹ کا فرق ہے اب دکت یہ ہے کہ نیوزیلنڈ نے نو تاریخ کو میچ اپنا آخری کھیلنا ہے شلنکہ کے خلاف اب اس میچ میں بھی بینگلور میں برسات فورکاسٹ ہے اور پھر پاکستان نے کھیلنا ہے انگلینڈ کے ساتھ گیارہ تاریخ کو اپنا آخری مقابلہ